موسیقی السلام علیکم مٹی نائن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث عبد الرحمن میں اس ٹائم پہ موجود ہوں شہزادی زیب النساء کے مقبرے پہ جو کہ اورنجزیب عالمگیر یہ سب سے بڑی اور لادلی بیٹی ہوتی تھی لہذا آج اگر آپ کو دکھائے میرا کیمروز تو اب لوگ جو مقبرے موجود ہیں یہ کس قدر خصہ حالی کا شکار ہے اور اور انجزیب کی جو سابزادی زیب النساء اس کے بارے میں حقائق کیا ہے یہ مقبرہ کب اور کیسے تعمیر کیا گیا زیب النساء کب پیدا ہوئی اور یہ کتنا بڑا ایک باغ ہوا کرتا تھا جو آج میرے خیال دے صرف محض ایک کنال کی جگہ میں رہ گیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی دولت ہو جتنا بھی پیسہ ہو وہ سب اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور یہ حقیقت پر مفتنی بات ہے آج یہ جو مقبرہ ہے یہ بات کا مو بولتا ثبوت ہے آپ اس کا جو داخلی راستہ ہے وہ میرے کیمرو مین آپ کو اگر دکھائیں تو کس قدر خصہ حالی کا شکار ہے مین دروازہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور ایک اور دروازہ جو لگایا گیا ہے وہ بند پڑا ہے لیکن یہاں سے یہ دروازہ کیسے غائب ہوا جہاں کے علاقہ مقین ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ دروازہ جو ہے وہ ہیروینی جو ہے وہ کارٹ کارٹ کے جو نشائی ہوتے ہیں وہ توڑ توڑ کر لے گئے لیکن افسوس کہ انتظامیہ جو ہے وہ بلکل غافل ہے اس بات سے اور اگر دوسرے ممالک میں جو اس طرح یہ قدیمی برسہ ہوتے ہیں ان کو سبالا جاتا ہے ان کی رینویشن کی جاتی ہے جیسے کہ وال شیٹی نے اندرون شہر کو سبالا ہوا ہے اور اس کی رینویشن کر رہے ہیں تازین و رائش کا کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جو یہ قدیمی برسہ ہے یہ بلکل ہی بدحالی کے شکار ہو چکا ہے یہ کتنے بڑے باق ہو اگر آپ کو یہ کیمرومنٹ دکھائے تو اس کے اندر بقاعدہ گھروں کے داخلی راستے موجود ہیں لوگوں کے گھر موجود ہیں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں پارکنگ کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے اور جو مقبرے کا آہاتہ ہے وہ صرف کچھ ہی حصے پر محیط رہ گیا ہے باقی کچھ دکانے بن چکی ہیں کچھ گھر بن چکے ہیں جس کے حصے میں جو آیا وہ لیتا گیا اس طرح اس مقبرے کی حالت کر دی گئی ہے اگر آپ کو میرے کیمرومنٹ دکھائیں تو یہ جو مقبرہ ہے اس کی تازین و رائش کا کام بلکل بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ چند سال قبل کیا ہوگا لیکن کوئی صفائی نظر ہی آ رہی اب آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں اگر بتاتے چلیں تو جو زیب النساء ہیں وہ مغل شہنچہ اور اگر زیب کی سب سے بڑی سابزادی تھی جن کی پیدا ہے دول آباد دکان میں ہوئی تھی وہ حافظہ قرآن اور شائرہ تھی اور ان کا جو کلمی نام ہے ان کا لمحفی تھا اس مقبرے کی عام شورت مقبرہ زیب النساء کے نام سے ہے اور روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایک باغ تھا جو کیا معدوم ہو چکا ہے اور اس کے وسط میں انہوں نے خود ایک یہ مقبرہ تعمیر کروایا تھا اور جو زیب النساء تھی وہ اپنی زندگی کی آخری دو عشرے بالت ایسیری میں دہلی کے قلعہ سلیم گڑ میں انہوں نے گزارے تھے اور وہاں سے ان کی رہلت ہوئی اس مقبرے کا جو بیرونی حصہ ہے وہ قابلی دروازہ تیس ہزاری باغ میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے بعد مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ مقبرہ شاہ جہاں کے عہد حکومت میں لہور میں فائز ایک عالی اہدہ دار افضل خان علائی کا ہے یہ روایتیں سب ملتی ہیں کہ یہ جو ہے ایک عالی اہدہ دار تھے افضل خان علائی یہ مقبرہ ان کا بھی کہا جاتا ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ زیب النساء کا بھی ہے اور اس کے بعد جو رنجید سنگھ تھا سکھو کے جو ایک مغل آیت شہنشاہ سے انہوں نے کہا جاتا ہے کہ جو یہاں پر ہیرے جاورات اور قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے وہ حضوری پاک کی تعمیر کے لئے اکھاڑ کے لے گئے بارہ دری کے لئے جبکہ وہاں پر بھی کوئی سنجھر نہیں آتا لیکن زیادہ در ان کے دور حکومت میں جو رنجید سنگھ تھے انہوں نے یہاں سے ہیرے جاورات جتنے بھی قدیمی جگہیں ہیں وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ رنجید سنگھ کے دور حکومت میں غائب کروائے گئے اس ٹک جو مزار کا یا مقبرے کا اندرونی ہاتھا جو ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے نکتوب نگاری کر کے بنایا گیا تھا لیکن اس کے بعد اب آپ کو اگر میرے کیمرو میں دکھائیں تو یہ اس کے اوپر ایک جلسا بالپیپر لگایا ہے کیونکہ جو اصل کام تھا وہ تو یہاں سے غائب ہو چکا ہے تو کلر اور رنگوں کی مدد سے اس کو بنایا گیا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی برقرار ہے بنانے کی آپ کہلیں ناکام سی کوشش کی گئی ہے اور ایک جانب جو ہے وہ دروازہ لگایا ہوا ہے اور دوسری جانب دروازہ کھلا ہوا ہے لوگ ابھی بھی آج بھی اس مزار پہ دیکھنے کے لئے آتے ہیں یا یہ جو مقبر آپ کہتے ہیں جو مقبرے کی قبر ہے وہ سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے سفیز سنگ مرمر کا اس میں استعمال کیا گیا ہے اور باقی جو آس پاس دیوار ہے اس پہ کہا جاتا ہے کہ سرخ سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا لیکن اب دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ اریجنل سنگ مرمر نہ ہو اور محض ایک دیوار کو لال رنگ دیا ہوا ہو کیونکہ سنگ مرمر کی خوبصورتی ہے وہ دیکھ کر ہی آیا ہو جاتی ہے کہ کتنا خوبصورت یہ سنگ مرمر ہے تو یہ اس مقبرے کی تاریخ ہے جو کہ کئی سو سال پرانی ہے اور آج بھی یہ مقبرہ تعمیر ہے لیکن افسوس میں صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ جو قدیمی برسہ ہے اس کی دیکھ بھال اور قدر کرنے کے بجائے وہ بدحالی کے شکار ہو جاتے ہیں اور جو سائٹ پر جو اس طرح کی مقبرے ہیں ان کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے میں چند ایک قدیمی مقامات جو لوگوں کی نظر سے گزرتے ہیں لوگ وہاں پر گھومنے کے لئے آتے ہیں اگر یہی مقبرہ کسی اور ملک میں ہوتا تو یقیناً آج بھی یہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا جتنا یہ سولہ سو اسوی میں ہوا کرتا تھا اور آج بھی اس کا باغ ویسے ہی موجود ہوتا جب یہ تعمیر کی اگیس میں باغ بہت سا بڑا سا باغ ہو جاتا لیکن آج سا ایسا جگائیں قبضہ ہوتی ہیں ان لوگوں نے اپنی دکانیں بنا لی کسی نے گھر بنا لی ہے اب آپ دیکھیں مقبرے کے اندر گھروں کے داخلی راستے بھی موجود ہیں لیکن افسوس ہو جائے تو صرف ہمارے جو اللہ آپ سرحان ہے جن کے زیرے سایاں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہوگا اور آج بھی جو دیکھنے کے باؤجود خاموش بیٹے ہیں افسوس صرف اس بات پہ یہ تنا قدیمی برسا جس کی سفیر سولہ سو اسی سے شروع ہے اور وہ جنا بدحالی کا شکار ہے اسی کے ساتھ اپنے مجبان کو آپ اجازتے ہیں آپ سے پھر بلکات کریں گے ہم نے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ ہنے کے بعد